اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ کیا انورٹر فریج کے اندر جو بلٹ ان سٹیبلائزر لگاوا ہوتا ہے کیا وہ ہمارے لو وولڈجز کو پورا کر سکتا ہے جیسا کہ عام طور پر ہمارا کنسپٹ بناوا ہے کہ انورٹر فریج کے اندر کمپنی نے ایک ایسا بلٹ ان سٹیبلائزر لگایا ہے جو کہ ہمارے لو وولڈجز کو بھی پورا کر کے ہماری جو فریج ہے اس کو کمپلیٹ کولنگ کے قابل بناتا ہے اور دوستو یہ بالکل ہی غلط کنسپٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انورٹر فریج کے اندر جو سٹیبلائزر کارڈ لگاوا ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے اسی کارڈ کو سٹیبلائزر کارڈ کہتے ہیں اس کے اندر ایسا کوئی فنکشن نہیں ہے ایسے کوئی کمپننٹ نہیں لگے ہوئے جو ہمارے لو وولڈجز کو پورا کرتے ہیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوڑی سی رکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں یہاں پہ دوستو اگر اس کارڈ کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پہ یہ والا جو اس کا کنیکٹر ہے پورے کا پورا یہ سینسر لگتے ہیں کہ تمام لائٹس وغیرہ اور ڈسپلی ہمارا جو آن ہوتا ہے آن ہوتی ہے وہ ساری اس کنیکٹر کی مدد سے آن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا کنیکٹر ہے یہ ہمارے فریج کے کمپریسر کو بھی آن کرتا ہے اس ریلے کی مدد سے اور پلس ہماری جو انپوٹ سپلائی ہے وہ بھی اسی کنیکٹر کے اندر جاتی ہے تو یہاں پہ فرینڈز ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمارے والچیز کو سٹیبلائز کر کے یا بڑھا کے کمپریسر کو دے یہ علاقہ بات ہے کہ انورٹر ٹکنالوجی جب سے آئی ہے انورٹر کمپریسر آگے ہیں تو انورٹر کمپریسر میں جو مین چینجنگ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کمپریسر کی سپیڈ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے تو یہ کمپریسر اب لو وولٹیج پر بھی آن ہو جاتے ہیں فار ایکزامپل آپ کے اگر وابڈا کے ایک سو تیس وولٹ بھی آ رہے ہیں تو یہ کمپریسر زیرو امپیر سے کم سپیڈ سے آن ضرور ہو جائے گا لیکن یہ چیز دین میں رکھیں کہ اگر آپ کے وابڈا کے وولٹیجز کم ہیں تو آپ کو دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوگا کہ آپ کی فریج آن ہو گئی ہے کمپریسر بھی چل رہا ہے لیکن جو کولنگ ہے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوگی تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لو وولٹیج پر یہ جو انورٹر فریج ہے یہ آن کیسے ہو جاتے ہیں تو یہ جو سرکٹ ہے اس کا مین کمال یہی ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ تو ٹو ٹونٹی جاتی ہے تو یہ پورشن جو ہے یہ والا ایک پاور سپلائی سیکشن ہے پاور سپلائی پورشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ پاور سپلائی اگر آپ کے ساٹھ سے ستر وولٹ بھی آ رہے ہوں گے تو پاور سپلائی جو ہے یہ آن ہو جاتی ہے اور اپنے وولٹ جے بارہ وولٹ جو ہے اس کپیسٹر کے اوپر یہ پاور سپلائی بنا لے گی بارہ وولٹ کے بعد یہاں پہ ایک پانچ وولٹ کا ریگولیٹر لگا ہوا ہے جو کہ پانچ وولٹ بنا کے آپ کے جو اس میں مایکرو کنٹولر لگا ہوا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے اور آپ کی ڈسپلائی کو بھی آن کروا دیتا ہے مینز کہ اس پاور سپلائی کا اس کارڈ کا مین فنکشن یہ ہے کہ لو وولٹ کے اوپر بھی آپ کا جو فریج کا ڈسپلائی بغیرہ ہے وہ آن ہو جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ہمارا فریج آن ہو چکا ہے میں پھر دوستو وہی بات ریپیٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ایریا میں وابڈا کے وولٹ جیز کم ہیں تو آپ کا انویلٹر فریج بھی آپ کی کمپلیٹ کولنگ نہیں کر سکتا فائنلی فرینڈز آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے ایریا میں وابڈا کے وولٹ جیز کم آ رہے ہیں تو آپ کو اپنی انویلٹر فریج کے ساتھ بھی لازمی سٹیبلائیزر لگانا پڑے گا ورنہ اس کی مکمل کولنگ نہیں ہوگی امید ہے فرینڈز آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے لئے لاتا رہوں گا اجازت دیجئے دوستو ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملگا تب تک کے لئے اللہ حافظ